السلام علیکم منکنت مولا پازہ علی مولا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا حلال مشکلات مولا اے کائنات حضرت علی بلیو تالیب علی اسلام کی ولادت بہت سعادت کے سلچلے میں میں تمام مولی بانی علی بیت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں سیگر حامل حسن جاپری پبلک ٹی وی کی طرف سے عوام تک حکومت تک اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں جیتے کہ آج بارہ رجب ہے آج رات میں تقریباً دس سے بارہ آزار مومنین بارہ دس سے بارہ آزار مومنین کوئی مولا لی جاتے ہیں اور وہاں پر ایک مقصود جشن ہوتا ہے جس میں مقامی اور بیرونی شورا رہتے ہیں اور مولانا یکمال حسن مچوی صاحب کا وہاں پر خصوصی خطاب ہوتا ہے میں یہ زمن میں آپ کو بتاؤ پبلک ٹی وی کی طرف کہ ہمارے حضرباد میں تیرا رجب کو اختیاری تاتیل بھی تھی اس کو اب گورنمنٹ ہالیڈے کر دیا یہ اور بات ہے کہ کل بروزے اتوار آ گیا میں سیدھامید اچن جاپری آپ کا مانگ کو مبارک بات دیتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ تیرا رجب کی صوبہ پجر چے شہریں ادراباد کی مفتعلی مقامات چے سیرے جلوس پوٹیشن برامت ہوگی جس میں یوچوب پڑے چے سجاد چا آپ کا ایڈیوٹ نکلے گا وہ کوئے مولانی پہنچیں گا صوبہ گیارہ بجے جو پنجاگ اٹھٹا ہوتے ہوئے پنجاگ اٹھٹا میر پہتے ہوئے تارناکا چکندراباد سے کوئے مولانی پہنچیں گا اس کے بعد ہمارے پرانی شہر ہندراباد میں کوٹلے علی جات سے سیرت و زیرہ کمیٹی کی جانب سے جلوس برامت ہوگا موٹسے کلوں پر اور پورویلر پر اس جلوس کی قیادت جناب علی جاتا لیڈر صاحب کرتے ہیں اس کے بعد نیائیتی قدیم جلوس جو بارگای ابلپل لپا دیوانڈوڑی سے بعد نمازے زور تیرا رجب کو بارگایت سے برامت ہوگا یہ جلوس میں سابق میں میر رحمد علی صاحب پروانی شبیر کے صدر اور ان کے پرزن اور جناب حادی علی مہدی صاحب اور ان کے برادران یہ جلوس کو نکالا کرتے تھے لیکن اب اس وقت یہ جلوس کی اتنی قدار بڑھ دی ہے کہ یہ جلوس جیوانڈوڑی سے نکلے گا جس کی نگرانی جناب حادی علی مہدی صاحب میر مہدی علی پرویج صدر نیوانے پروانی شبیر کے ساتھ یہ جلوس بارگاہ سے دن میں ایک بجے نکلے گا یہ جلوس کے بعد علمدار حسینی کی جانب سے یا خود پرنچے جلوس نکالا جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پری مہل سے پری مہل کے پاس تھے زپر علی کی جانب سے قدیم جلوس برامت ہوگا وہ جلوس بھی مختلف مخامات کے ہوتا ہوا تیرا رجب کے دن کوئی مولا علی روانہ ہوگا اس کا راستے تمام میں مومنین استقبال کریں گے دارو شپا کے تقریباً بارہ سے پندرہ اسٹیج رکھے جس میں قومی انجومن کے مہتمی دستروں کے صدور اور سیاسی مذہبی خائدین ان جلوسوں کا استقبال کریں گے علمدار حسینی کا جلوس نکالے گا وہ بھی جو تو ارسال کی طرح یا خود پر رچے نکالے گا پریمانے خاتم کی جانب سے جلوس سیرہ برامت ہوگا انجومنے کاروانے کاروانے ازا کی جانب سے مولا کا چھلے سے جلوس نکالے گا کسی کے ساتھ انجومنے شہیدانے کربلا کی جانب سے انساری صاحب اور ان کے عراقین کی جانب سے آئیشہ مجید یا خود پرہ چننے کی وٹی سے بھی جلوس نکالے گا یہ جلوسہ نکالتے ہوئے مختلف مقامات سے جائے گا انجومنے گروہ کازمی پتھان صاحب انجومنے گروہ کازمی پتھان صاحب اپوزیت بھواری نگر پولیس ٹیشن مہاں سے جلوس برامت ہوگا جنب عمیر علی صاحب کی خیادت میں یہ جلوس بھی مختلف مقامات سے ہوتا ہوا داروش شفاہ کالی خبر یعنی کہ پورے ہمارے تیرا جلوس یہ جلوس نکالیں گے جو ہے مختلف مقامات سے نکل کر داروش شفاہ کے ہوتے ہوئے اداکہ نے دیرہ اداکہ نے دیرہ سے چادرگاہ چادرگاہ سے یہ ہے برکت پورا برکت پورا چیز تو ویدیا نگڑ ویدیا نگر پہ رضا علی صاحب امیر علی صاحب جنب امیر علی صاحب کے والد صادق علی صاحب اور وہاں کی حسین علی صاحب مرزا حسین علی صاحب یہ لوگ ویدیا نگر پہ پورے تیرا کے تیرا جلوسوں کا استقبال کرتے ہیں اس استقبال میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے اہل سنت الجماعت بھائی اور مخامی ہندو بھائی ان جلوسوں کا استقبال کرتے ہیں یہ سلچیلہ جو ہے کوہ مولا علی خود تمام جلوس شام تک پہنچتے ہیں اس کے علاوہ ایک مقصود جلوس بھی ہوتا ہے وہ جلوس جو علاوے بی بی دبیل پورے چھے جناب پروید اپنڈی صاحب امنے جناب سویل اپنڈی صاحب کے پودرے جناب ریاضو لحسن اپنڈی ایمیلچی صاحب کا بھی جلوس دن کے ٹھیک دو بجے بات جچن علاوے بی بی دبیل پورے چھے بھرام دوکار شیخ پیش کی کمان چی ہوتا ہوا چار مینار گھنڈا رو پنجے چا قدمے رسول منڈی بینا لگ بارگاہ پاٹے مار لوہے کی کمان انہ جنگ جوڑی کمالیا جنگ جوڑی بہتر خائم انہیں کاتنگی درکہ اور دفترے شیع یوٹ کانفلیت آپیس چی ہوتا ہوا پرانیے ویلی چورہے پر جہاں پر جو ہے عجمانے ماترمین اور گروہے جاپری کی جانت سے ہر وہ ایک جلوس کا اکترپال ہوتا ہے مہا چاہیے پرویز اپنڈی صاحب کا جلوس نرخہ مزار نرخہ مزار کی ہوتا ہوا بالچٹی کے اباس وارٹر ٹینگ کی جوہے درمیان گھومتے ہوئے پھر دارو شپا دارو شپا اداکنے زہرہ اداکنے زہرہ سے جو اداکنے زہرہ پر جناب سید علی جاپر جوانوں کے ساتھ اسی کے آگے بڑھنے کے بعد میر نخی علی خانچہ آچم خان امام اوسیق انہوں بھی اچھکوال کرتے ہیں یہ سنچیلا پھر چلتے ہوئے جوہے جب جلوس امامیہ مجید تیماس خان پر پہنچیں گا تو وہاں پر بھی جلوس کا اچھکوال ہوں گا پھر میں نے پہلے ہی بتا دیا یہ جلوس کی روڈ کالی خبر چھے ہوتا ہوا چادرگاہ گھر کے پاس ان کا قیرمک دم کریں گے وہاں چھے مولا علی پہنچے گا تو راتے میں جناب نیر سید شجاعت علی صاحب المعروف سجو بھائی اور ان کے برادرات جناب وہاں پر ہر وہ جلوس کا استقبال کرتے ہیں اور انجومن حیدری کوہ مولا علی کی جانب سے بھی جلوس کا استقبال کیا جائے گا ایک اور جلوس جو ہے ہمارے حسینی علم آچر خانے سے برامت ہوتا جس میں بھوریت بھورا تبکہ کے جو تو شیعہ بھورا جو تو ہوتے ہیں ان کی جانب سے پائدل لکلتا ہے جس میں جو تو اپروش صاحب بردہ حاندی حسین کے پردن اور ان کے دوست ہے باپ اور ازگر حسین چاہب ازگر علی چاہب یہ ازراب جو ہے جلوس کو پائدل لے کے چلتے ہیں یہ جلوس پائدل اتھلیے چلتا ہے مہاں سے حسینی علم چھے چوک چھوک سے جو ہے میں رچول سے ہوتا ہوا بھارگاہ پاتھرمہ بھارگاہ پاتھرمہ سے لوہی کی کمان لوہی کمان انہا جنگ جوڑی بہترکھا ہے چھوک پرانی لوگیں ہاں میں جاپری چاہب اس کا ازرابال کریں گے یہ جلوس پائدل چلتا ہے اس کے لیے حضراباد سٹی پولیس نے تمام جلوسوں کو پرمیشن دی دیا ہے اور اس میں دو گاڈلنگ دی رہے ہیں دو گاڈلنگ وہ اپنی سالنگ سروں کو کم کرے اور بھولی جگہ جگہ پر پرپک کی خطوچی درمات کی گئے میں آپ کو بتاتے چنوں کہ کوہ مولا لی کے رہن کے کام کے لیے ریادو لچن اپنڈی چاہب میر بھلاچتالی بھاکری چاہب اور رباب پاتھما کی علاوہ مہا کے ابباس سٹین چاہب اور دیگر انجمن حیدری کے عراکین اور نواز صاحب یہ لوگ کوہ مولا لی کے دامن میں جو سیسی روٹ کی تعمیر تھی وہ اور بلخصوص مجید کمرگاہ کے پاس جہاں پر نظام سرکار بھی رکھ کر اسٹلے لے کر پورا اوپر جاتے تھے تو وہاں پر الک آرسٹرس کی طرف سے کاجی ملی صاحب مسود صاحب اور ہمارے ڈاکٹر نزیر آگزی صاحب یہ جنوز کا اور یہ جنوز میں آنے والے زائلین کے لیے مہا پر جو خصوصی انتبام کیے گئے ہیں مہا پر جو زائلین کے لیے وزو خانہ تارت خانہ پینے کا پانی اور مہا دونے کیلئے خصوصی موٹر کا انتظام کیا ہے اور ملکاتگیری ڈیوزنگ کے ایسی پی صاحب اور ڈیسی پی صاحب اور انشاءاللہ کمیشنر پولیس رچہ کنڈا وہ بھی جو کوہ بہلالی پہنچ رہے ہیں جیسے کہ اول سی پی میں تمام جلوس کی نگرانی ہیدرباد سیٹی پولیس کمیشنر ڈائریکٹ چار مینار سے جلوسوں کا جتروں وہ ٹیلیکاس دیکھتے رہیں گے جہا جہا کامی ہوں گے وہ اپنے وزوزاروں کو بتائیں گے یہاں پر ڈیپٹی کمیشنر اور پولیس سعودزل سریچ چیتنیات صاحب تمام جتروں جلوسوں کی نگرانی کریں گے یہ جلوسیں ہیدرباد سے آج سے نہیں بلکہ دور نظام سے سیرے و جلوس نکالنے کا ہے کہ ہمارے پاس عقیدت کا ایک احترام کا دن ہوتا ہے دیرہ رجب جو اس وقت اتوار پانچ تاریخ کوئے صبح چیہ بجائے مختلف مقابات پر نیاز کا قطوچی اعتمام ہوتا ہے اور نوجوان بچوں کے لئے ہما قسم کے تبرکات راستے پر اپنی اپنی جانب سے مہیبانی میں بتا دوں کہ ہیدرہ بار ڈی چی پی سوڈ دون نے ہیدرہ بار کول چیٹی چے نکلنے والے آج جلوسوں کی پرمیشن دیئے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں لائن آرڈر کا بھی شکریہ رائن بزار میرچوک مغلپورا دبیلپورا کے علاوہ چادرگھاٹ پولیس کے جنوں کے سی آئی اچی پی اور میرچوک دیوزن کے جو ہمارے نئے اچی پی ساو آئے وہ بھی ہمارے جلوس کو مانیٹر کریں گے اور آنکھوں میں دیکھتے رہیے میں تلنگا ناچیہ یود کانفرنس کی داری پبلک یو ٹی وی پبلک ٹی وی کی طرف سے عوام کو پبلک ٹی وی کی طرف سے عوام کو مومنین کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے اس بات کی خواہش کروں گا کہ یہ جلوس مولائے کائنات حلال مجھکیلات کا یکٹو جلوس امن کا جلوس محبت کا جلوس اور ان کی ویلانت کا جلوس اس میں اتحاد یقیتی بائچار کی برخار رکھتے ہوئے لین آرڈر کی طرف سے کچھ قدم کی کوئی چکایت کا موقع نہ دے اور یہ بات اتلا میں دے دوں کہ بغر نمبر پلک کی گاری اگر دکھیں گے تو اس کے لیے وہ گیڈلینٹ میں آتے ہیں کہ اس کا جلوس آپ اگر نمبر پلک نہیں ہے تو اس کی چھدار کر لیجئے اور تین آدمی نہیں بیٹیں گے گاری پر اور ساتھے ساتھ جو گاری کے سالنچر نکالتے ہیں تو وہ گاری کے سالنچر کی ممالیت دے داروچہ پا گیرون پر کچھوچی جلوس وہاں پر بندوبست کیا گیا پولیس کا تاکہ لوگ مرسے کیلئے اچھا لینا اور نہیں تو کجھے ختم کی ایچی ارکت کرے جس سے خوم اور ملت کا نام خراب ہو اسی لئے میں سید ہامی درشن جاپری آج پبلک ٹی وی کے سامنے آ کر یہ بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور حکومت تک بھی پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری عظیم بلادت مولا کائنات حضرت علیم نے بھی طالب علی اطلاق کی موقع پر بہتر سے بہتر پولیس بندوبت ٹرافک انتظامات اور بلدیا کی صفائی جگہ جگہ پر جو یٹو پینے کے پانی کا حیثیم اور کل اتوار ہے کل جو یٹو میں چاہتا ہوں کہ ریاستی حکومت کو واقف ہے کیونکہ وہ اختیاری تاتیل دیئے تھے لیکن بروجہ اتوار آ گیا تو پینے کا پانی کا جو نل ہے وہ نل کو یٹو کل کھلا رکھا جائے تو بہتر ہوں گا اس کے ساتھ میں پھر ایک مرتبہ تمام کو مبارک با دیتا ہوں ویسے آٹھ جلوس نکلتے ہیں میں پورے آٹھ جلوس کے ایسے نام بتا چکا ہوں اور اس میں ہر جلوس میں دو سو پانچو دو سو پانچو لگ رہتے ہیں اور تاریخی جلوس بارگاہ سے جو نکلتا ہے اس میں زیادہ پانلی زیادہ مومینیم رہتے ہیں کوٹرے لی جاتے پھر اس کے بعد بی بی کے علاوے سے جو جلوس نکلتا ہے پرویز اپنڈی صاحب ابن ایٹرو حضرت سویل اپنڈی صاحب اور ان کے پوترے جناب ریاض الہچن اپنڈی صاحب اس جلوس میں بھی کسی رتے راج میں نوجوانات مرنس سیکل پر اور پورویلر پر چلتے ہیں اور تمام مخامات پر مہیبان ایلی بیت سیرہ و دھٹی پیش کرتے ہوئے اس جلوس کو پورا مند طریقے تھے کوئے مولا علی روانہ کرتے ہیں سادیق بھائی کے فردندان جلوس کا استقبال کرتے ہیں وہاں کے مخامی کارپوریٹر مخامی ایمیلے جو ہے ویدیانگر چورائے پر آچر خانے حضرت عویل پر لباد کے پاس وہاں پر جو یہتروں یہ اسٹریں گا ہر جلوس کا وہاں پر ان کو رکھ کر تبرک نوش دیا جائے گا اور ان کو پانی مٹھائی تبرک دیا جائے گا لہذا جن راستوں سے ہم کو گیڈلین گورنمنٹ نے دیے اور پولیس نے دیے میں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں اے سی پی میرچوک کا شکریہ ڈی سی پی سوڈزون اڈیشنل کمیشنر پولیس سوڈزون بھی ہمارے اڈیشنل کمیشنر سوڈزون جناب 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 بی آنن ساب بی آنن ساب جو کل عبارت خانے کے اناغریشن کے موقع پر بھی اتوزدین اوی جیس ساب تشیب لائے انہوں نے بھی جو سب کو مبارک بات دی اور مائکو میں پولیس کو کل اس بات کی ادا دی کہ آنے والے کل شیعہ کمیشنر کے جلوسوں کو آپ بڑی اچھی اپنات میں اس کو پورا من نکالنے کیلئے اجازت میں میں پوری روانہ کیے کیونکہ جلوس میں کل ان سے کہا گیا تھا عبادت خانے کے پاس کچھ جلوسوں کے پرمیشن ہاتھ کو نہیں دلے تو جب ہی اسی وقت انہوں نے جو ایسی پی سوڈزون کو ایسی پی میرچوک کو اڈیشنل ڈیشی پی کو دیئے تو جب نے ڈیشی پی اڈیشنل ڈیشی پی نے تیخون دیا کہ پورا پولیس بندوبار اور پوئی طرح خاتے تمام جلوسوں کے نکالنے کی راتوں پر پروپی کا پتنچ یہ تیمام کیا جائے گا میں پبلک ٹی وی کے تھوڑ میں چاہوں گا کہ آج بارہ رجب بروزے ہفتہ اور چار پیبروری ہے لہذا کل پانچ پیبروری کو صبح آٹھ وجہ چلیے تو جلوسوں کا آغاز ہوگا اور خبر مغرب یہ جلوس تمام کوہ مولا علی پہ پہنچیں گے کوہ مولا علی پہ کوہ مولا علی پہ یہ عظیم اشتران جتوں جشنل میں ولادت میں شرکت کے لیے سنٹ ایک کمیونیٹی شیعہ کمیونیٹی نہیں آتے اس میں کوہ مولا علی میں وہاں پر تمام مضائب کے لوگ آتے ہیں اور بکرے کی عرض تو نظر کرتے ہیں بکرہ پیچ کرتے ہیں وہاں پر تبرکات بناتے ہیں اور ہر قسم کا ایرٹر وہاں پر تبرکات رہتا ہے جو ظاہرین کیلئے اور ظاہرین کوہ مولا علی سے یہ جارت کیلئے جو آئے وہ اس وقت حیدر آباد میں کمت کم پانچ سو سے زیاد پانچ سو سے زیاد شہر کے مختلف مخامات پر یہاں پر مومنین جو ہے بامبائی پورا اور آدنا پردیش بینگلور دیلی یوپی سے لوگ لکھنوں سے لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں جو تیرہ سے سولہ تک حیدر آباد میں رہی ہیں اور بلکھن سے دبیلپورا پولیس سے میری خواہش ہے کہ دبیلپورے میں جہاں پر اسٹیٹ بینگ آف حیدر آباد بالچٹی کے گیرون عباس پانی ٹاور کے پاس جو میرے لگائے جاتے ہیں غریبوں کی جانب سے ایک خوشی کا محول پر تک وہاں پر شیٹیم اور پولیس ٹیم اور پیٹ سرویس کا بالچٹی کے گیرون میں احتمام کرے پیٹ سرویس کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پیٹ سرویس بالچٹی کے گیرون میں اور پیٹ سرویس پرانا بلیہ ڈفتر آفیس کے پاس یہ رکھے کیونکہ ابھی ہم دیکھیں کہ پیس مخامات پر بھی کوئی نہ کوئی پٹا کے اور کسی بھی چیز سے کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکل سیکریٹیٹ جو بننے والا ہے سترہ تاریخ کووپرنگ بھی ایک حادثے کا شکار ہو گیا ہے جس کو ڈیارہ سے پندرہ جیسے تو فائر سرویس نے جیسے تو اس کو ہاتھ پر خوابو پایا میں ناگی رڈی ساپ آئی پی ایس ناگی رڈی ساپ آئی پی ایس سے درکات کرتا ہوں پبلک پیوی سے میں درکات کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ مجھے پوری بھیجیے میں مائکوموں کو تک بھی پہنچاؤں گا اور ریاستی بھگوٹ پر نہتی اکسوس کے بعد ان کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ریاستی بھگوٹ کہ کوئی ایک روپے کا کوئی احسا کام نہیں کیا ہے کیونکہ جب ولادت کی تخاریخ ہوتی ہے جہانگیر بلا پر جسے تو آپ کلور روپے کرتے ہیں نظام بات کی جیسے تو ولیوں کی بارگاہ میں جیسے تو کلور روپے کرتے ہیں یہ ولیوں کے ولی ولیوں کے ولی اور اللہ کے نبی نبی کے دامات کی یوٹر بلاگت پر ریاستی بھگوٹ کی جانے کے ایک روپیہ بھی گلائیں جاری نہیں کیا گیا ہے میں ان چند خیالات کے ساتھ پبلک ٹیوی کا اپنے بھر وقت آج انہوں نے یوٹر مسائل کے لیے میرے پاس آئے اور مومینین کو یوٹر مسید دینا اور تمام مومینین مہنبانی ایلیویٹ کو میں ہاتھوں کو جوڑ کر اپیل کرتا ہوں قدارہ اپنی خوم کا نام بھرکرہ رکھے روڑوں پر کچھے قسم کی آجے پیچھے آجے پیچھے کلسپ بازی نہ کرے دو آزار ایکیس میں تقریباً ونیس سے بیس نوجوان زخمی ہوئے جن کو تین تین چا چار مہنے تک بیڈریٹ لینا پڑا ان کی تعلیم گئی ان کا جوڑکٹو باہر کے سپر ملتغی ہوئے اور گھرے لیو جوڑکٹو پرگرام ملتغی ہوئے لہذا امن پیس بھائچارگی کے ساتھ جہاں پڑ کوئی مسجد دکتی ہے آپ کو مسجد تے پہلے جو تو آواز کو کم کر دے اور چیخ پکارا بن کر دے نارے تدبیر اللہ و اکبر اور نارے حجری کے جو نارے لگاتے مزاجیدوں کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑے میں سید رامید رسین جاپری جنہا ہمائن نواز ساپکا اور ہمارے کیمریرمن اور اس ٹی وی کے ڈیریکٹر اور چینل کی ہے تو بڑی گسوچیات کے تار مجھے اس خابل سمجھے کہ جو تو میں یہ پروگرام میں عوام تک نیوز پہنچانے کیلئے موقع دیا میں ان سے بھی اور ان کے ساتھ کے جتنے نیوز چینل والے جتنے بھی آئیں گے میں ان کو یہ پیغام ضرور دوں گا لیکن آج صبح 11 بجے آپ میرے کو مدو کریں اور مجھے جویتر میری آفیس پر آ کر میرا یہ انٹریوی لیے یہ خصوصی انٹریوی تھا عوام کے لیے مبارک بات تھی اور تمام حکومتوں کے لیے آمینی کام کے لیے اور سفائی کے لیے محکوم پولیس سے پولیس کی انتظامات کے لیے اور جلوس نکالنے والے آرگینیزر کے اوپر پوری ذمہ داری ہے اگر آپ کے جلوس میں کوئی بھی بچہ کسی ختم کی جویتر اگر آپ کی اور گورنمنٹ کی گیرلنگ کے آگے جائیں گا تو اس کا جمعیدار آرگینیزر ہوں گا جس کا ڈی سی پی ساؤزون اڈیسنل ڈی سی پی اور ڈی سی پی میرچو انسپیکٹر میرچو مغلپورا دبیلپورا رینگ بزار نے یہ ہدایتیں کر کر پرمیشن دی یہ جس کے نام پر پرمیشن رہیں گا اس گروپ میں اگر کسی قسم کی بھی کوئی بھی چھوٹی موٹی بھی بات اگر ہوگی دلازاری ہوگی تو اس کی جمعیداری ان پر ہوگی آجے کے لیے تو ملنے والے پرمیشن اس کے لیے ہمارے کو دشواری ہوگی اور اسی کے بعد آٹھ پی بروری کو بھی آٹھ جلوس نکلتے ہیں سندل جلوس میں پبلک ٹی وی کو پھر ایک مرتبہ مدو کروں گا آٹھ کے سندل مبارک کا بھی میں آپ کو مقادمہ اور میں میں یہ جو ٹی وی ہے یہ پبلک ٹی وی جو ہے اس اوقت شہر میں کئی ایک پرگرام لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور ہمارے دست نے جب کا بھی پرگرام آپی لیا اور جس نے مولود اکاوہ کا بھی اور اس رچلے میں میں اس ٹی وی کے اتروں سپرائب کرنے کے لیے اور اس کو اپنے تجاویزات پیش کرنے کے لیے اچھے سے اچھے پرگرام کو پیش کرنے کے لیے یہ پبلک ٹی وی اداداری ٹی وی بھی بن رہا ہے اور مذہبی ٹی وی بھی آ رہا ہے اور یہ عوامی تکالیفات کو دور کرنے کے لیے حکومت کی آواز بھی بن رہا ہے میں اس ٹی وی کے تمام ارائکین کو عوضہ داران کو میں اس اپنی تقریب کے دور میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کل آپ تمام جتنے بھی ٹی وی کے اور لوگ ہیں ان کا بھی ہم کل دارو سپاہ گروز پر خیر مقدم کریں گے اور ان کو مبارک بات پیش کریں گے میں سیدہ آمید حسین جہائز پرید اس وقت ہیدر آباد میں جو خوشی اور مصرد کا محل محول ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے پبلک ٹی وی کے حراجین سے اور امیدی صاحب سے اور چیزمن صاحب اور ان کے مالکین سے مبارک بات کی اس پرکنے میں ان کا چھوڑی آدھا کریں سلام علیکم حامید جاپری صدر تلے پر آج یایو کانپریت حلو بات